میں دلمراد بلوچ انفرمیشن سیکٹری بلوچ نیشنل مومنٹ آج کے پریس بیریفیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بی این ایم گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان میں ظلم و جیبر کی داستان کو دستاویزی رپورٹ کی شکل میں شایع کرتا رہا ہے آج ماہ جون کی تفصیلی رپورٹ آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارا مقصد بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال آپ کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے جون کے مہینے میں پاکستانی فورسز نے بلوچستان کے طول ورز میں ستر فوجی آپریشن کیے ہیں اکاسی افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا مختلف علاقوں سے چوبیس سلاشیں ملیں ان فوجی آپریشنوں کی دوران پاکستان کے افواج نے ایک سو پچاس سے زائد گھروں میں لوٹ مار کیے پاکستان کے خفیہ عذیت گھاؤں سے چونتیس افراد بازیاب ہوئے جن میں سے تین افراد دوہزار اٹھارہ سے فورسز کی حراست میں تھے چھ افراد دوہزار سولہ سے اور دیگر افراد جو ہے اسی سال جون مئی اور اپریل کے مہینوں میں فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیے تھے ریاست پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ بلوچستان میں اپنی جنگی جرائم کو چھپائے لیکن کوششوں کی باوجود پاکستانی بربریت وہ آیان ہو چکا ہے اور پوری دنیا اس عمر سے آگا ہو چکا ہے کہ بلوچستان میں دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ فورسز جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پاکستان اپنی بربریت کو دنیا کی نظروں سے چھپانے میں ناکامی کے بعد پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لاپتہ افراد جو کی اصل میں فورسز کے زیرہ راست ہیں ان افراد کی جو تعداد ہے اس کو متنازہ بنائے جائے اس کام میں بلوچستان میں جو کٹ پتلی صوبائی حکومت ہے اور ایک لاپتہ افراد کی بازے ابھی کے لیے ایک نام نہاد عدالتی کمیشن بنائے گیا تھا یہ پیش پیش ہیں اس کے ساتھ پاکستانی میڈیا بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہے الگرز کے ریاست کے جتنے ستون ہیں وہ سب ہی شامل ہیں تو گزشتہ دنوں صوبائی کٹ پتلی وزیر داخلہ زیاء لانگو کا کہنا تھا کہ کہ بلوچستان میں نے صرف ایک سو دس افراد کی لسٹ میں سول ہوئی ہے جو کہ لاپتہ ہے تو محصوف نے یہ بھی کہا کہ دو سو افراد ہم نے بازے اب کی ہیں آپ کو لسٹ ایک سو دس افراد کی ملتی ہے اور بازے اب دو سو افراد ہو جاتے ہیں عجیب تضاد بیانی ہے تو دوسری طرف دیکھیں کہ اختر منگل کی وفاداری خریدنے کے لیے ان کی سرکار کے ساتھ ایک معایدہ ہوا ہے اس میں اختر منگل نے پانچ ہزار افراد کا لسٹ دیا ہے جب بھی کوئی دو فریق معایدہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فریقیں معایدے کے تمام شکم پر متفق ہو چکے ہیں جبکہ اختر اور حکومت پاکستان کے درمیان جو معایدہ ہے اس میں لاپتہ افراد سر فیرس رکھا گیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سرکار تسلیم کر رہا ہے کہ پانچ ہزار افراد لاپتہ ہیں گو کہ یہ بھی اصل تعداد سے کہیں زیادہ کم ہے پوری تفصیل میں جائے بغیر صرف اسی سال کا سال روان کا جائزہ لیتے ہیں کہ فورسز نے کتنے افراد لاپتہ کیے جنوری میں اٹھتر فوجی آپریشن ہوئے ایک سو آٹھ افراد کو لاپتہ کیا فروری میں نوے فوجی آپریشن ہوئے جس میں بہتر افراد کو لاپتہ کیا گیا مارچ میں چالیس فوجی آپریشن بہتر افراد لاپتہ اپریل چالیس آپریشن ستاسی افراد لاپتہ مئی میں پچیس فوجی آپریشن انانچاس افراد لاپتہ جون میں 65 فوجی آپریشن ہوئے اور اکاسی افراد کو لاپتہ کیا گیا پاکستان کی یہ تضاد بیانی روز ازل سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے جو اعداد و شمار ہوتے ہیں ان کے علاوہ طاقت کے نشے میں دھت پاکستانی افیشل بھی کئی مرتبہ خود میڈیا کے سامنے اپنے جنگی جرائم کا اعتراف کر چکے ہیں بلوچ نسل کشی کے لیے جو ترتیب دے گئے نیشنل ایکشن پلان یا ان کی اپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے تحت خود ایک لمبی سرکاری بیانیاں موجود ہیں مقبوضہ بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر داخلہ اس وقت کے سرفرہ بگٹی نے اگس دوہزار سولہ میں اعلان کیا تھا کہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ کے دوران دوہزار آٹھ سو پچیس اپریشنوں میں تھیرہ ہزار پانچ سو پچھتر افراد کو گرفتار کیا گیا یہ میڈیا میں اس کا بیان موجود ہے اس سے پہلے دسمبر دوہزار پندرہ کو مقبوضہ بلوچستان کے ہم سیکٹری اکبر حسین دررانی نے اعتراف کیا کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت نوہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے دوہزار چار میں اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ آفتاب شرپاؤں نے چار ہزار بلوچوں کو حراست میں لینے کا اعتراف کیا تھا اب تاریخ کا جبر کہے یا عالمی اداروں کی خاموشی کا نتیجہ کہ ان میں سے ایک شخص کو بھی پاکستان نے اپنے کسی بھی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہیں کسی عالمی ادارے نے پاکستان پر ایسا کرنے کے لیے کسی قسم کا دباؤ ڈالا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نہ صرف اپنے اعترافات سے مکر گیا بلکہ پاکستانی بربریت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا جو آج تک جاری ہے نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے بلوچستان میں میڈیا کی صورتحال سے آپ سب ہی واقف ہیں بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں دیکھیں آج کل میڈیا کی کیا صورتحال ہے جس ملک کے سابق صدر اور سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن آصف ازی زرداری کوئی روایتی قسم کا انٹرویو دیتے ہیں عمد میر کو اس انٹرویو کو نجریات کے دوران رکھ دیا جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ریاست میں جو مظلوم و محکوم قوم ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی اس کا تصور کرنا میرے خیال میں بہت ہی مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو بلوچستان کے اصل صورتحال سے واقف نہیں ہیں محضب دنیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں کے لیے بلوچستان کے جو انسانی صورتحال ہے انسانی حقوق کی صورتحال ہے ان لوگ کو تو یہ بربریت کی داستان افثانویہ فلمی معلوم ہو جاتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی ایسا ہونا ممکن ہے لیکن اتنے تلخ اور سنگین حقائق کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے بلوچ قوم تو میڈیا سے محروم ہے پاکستانی میڈیا تو فوج کا رکیل بن چکا ہے اس کی بیانیے کی تشیر پر معمور ہے آج پاکستانی صحافت سے بھی وابستہ چند ایک زندہ ضمیر صحافی ہوں گے وہ اعترف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آزاد آہ نام کی آزاد میڈیا نام کی کوئی شئے موجود نہیں ہے حتیٰ کہ حامد میر جیسے صحافی کہتے ہیں کہ وہ کوئی آزاد ملک میں نہیں رہ رہے ہیں آہ پاکستانی میڈیا دو کاموں میں مصور ہوئے ہیں پہلا یہ کہ پاکستانی فوجی بیانیے کی تشیر و دفاع کیا جائے اور دوسرا یہ کہ مظلوم و محکوم قومیتوں کے خلاف غلیز پروپیگنڈا کیا جائے آہ اس عمر پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا بلوج کے خلاف جنگی جرائم میں فوج و اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک صفحے پر ہیں آہ پاکستانی اداروں اور اس کی کٹ پتلیوں کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر بلوج قومی مسئلے اور اس سے جڑی حقائق کو مسخ کیا جائے آہ فوجی آپریشن ہو فوج کے آتوں لاپتہ افراد کی تعداد فوجی عذیت گاؤں میں شہدہ کی تعداد کو کم سے کم پیش کر کے اسے متنازہ بنایا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارے اپنے بنیادی فرائض سے اب تک انصاف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں لیکن بلوج نیشنل مومنٹ ان اداروں تک عالمی دنیا تک بلوج قوم کی آواز پہنچاتا رہے گا لاپتہ افراد سمیت پاکستان کی تمام جو ظلم ہے بربریت ہے جنگی جرائم ہیں اس پر بلوج نیشنل مومنٹ ہر مہینے اپنا مستند رپورٹ شایع کرتا رہے گا اس رپورٹ میں وہ تمام حقائط اور واقعات یک با یک شامل ہوتے ہیں جو پاکستانی فوج یا خفیہ اداروں کی جانب سے بلوجستان میں رونما ہو رہے ہیں اب بلوجستان کی صورتحال پر ذرا ایک نظر ڈالیں تو وہاں فوج کی جو تائناتی ہے وہ کس قسم کی ہے یا بلوجستان آج کل کیسی صورتحال میں ہے نمبر ایک نمبر ایک یہ کہ بلوجستان میں مکمل طور پر ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے پورا بلوجستان ایک فوجی چھانونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے نمبر دو ہر دو تین کلومیٹر پر ایک فوجی چوکی قائم ہے دے ہی علاقے دے علاقوں میں اکثر اسکول اسپیتال سمیت دیگر جتنے بھی سرکار امارت ہیں ان کے ساتھ ساتھ آزادی پسند ہمارے رہنما ہیں ہمارے کارکنہ ہیں ان کے گروں پر بھی فوج نے چڑھائی کر کے انہیں فوجی چوکیوں میں تبدیل کیا گیا ہے ان چوکیوں کا کام کیا ہے سیاسی کارکنوں سمیت عام بلوچ کی تضلیل کرنا تلاشی تو معمول ہے اس کے ساتھ ہی ان چوکیوں سے لوگوں کی بڑی تعداد کو حراست ملے کر لاپتہ کیا جاتا ہے پاکستانی فوج خفیہ اور ادارے دنیا کی کسی بھی قانون یا اخلاقیت کے پابند نہیں ہیں آپریشن وں اور چاپوں کے دوران لوگوں کا ہے نمبر چار بلوچ استان کے طول ورز میں آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور بلوچ استان میں فوجی آپریشن کا مطلب ہی تباہی ہوتا ہے فوج دوران آپریشن اکثر گروں میں سے قیمتی اشیاء کو لوٹنے کے بعد گروں کو نظر آتش کرتا ہے خواتین بچوں پر حضرات کو عراست ملے کر قیم متقل کیا جاتا ہے تشدد کے بعد کچھ لوگوں کو ریا کیا جاتا ہے لیکن اکثریت ہمیشہ کے لیے لا پتہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو آزادی پسند ہونے یا آزادی پسند کے سہولت کار ہونے یا کسی بھی قسم کے الزام پر لا پتہ جرائم اور بربریت کو چھپانے کے لیے بلوچستان میں زیادہ تر متاثر علاقوں میں کئی سالوں سے انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر بند کر چکا ہے صرف چند ایک شہروں میں یہ سہولت موجود ہے مگر اس پر بھی کھڑی نگرانی ہے تمام صارفین کی فون یا دیگر سیلولر ڈیوائس جو ہے وہ ٹریک کیے جاتے ہیں اتا کہ اکثر علاقوں میں ہر فرد یعنی خواتین اور حضرت دونوں کی ذاتی موبائل نمبر اس علاقے کے فوجی افسر کے پاس ہوتا ہے اور وقتا فوقتا وہ انہیں فون کرتا رہتا ہے اور کسی بھی جنگی جرم کی خبر افسر کرنے پر سنگی نتائج کی دمکی دیتا ہے تو ان وجوہات کے بنا پر فوج کی بربریت ہے اس کی خبریں صحیح معنی میں سامنے نہیں آتی ہیں بہت دیر بعد آتی ہیں کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جب فوج کسی کو دمکی دیتا ہے تو اس دمکی سے نمبر چی فوج یا خفیہ ادارے جب بھی کسی شخص کو لاپتہ کرتے ہیں تو اس کے اہل خانہ پر شدید دبا ہوتا ہے کہ آواز اٹھائی تو نہ صرف زیر حساس شخص کو قتل کیا جائے گا بلکہ خاندان کے دیگر افراد کو بھی مار دیا جائے گا لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہیں ان پر فورسز کا یا خفیہ ایجنسیوں کا شدید دبا ہوتا ہے کہ زبان کولنی کی صورت میں انہیں مار دیا جائے گا یہ دمکیاں فون پر یا برائے راست بھی دی جاتی ہیں نمبر ساتھ اگر کسی بھی لاپتہ فرد کے لیے ایف آئی آر کے لیے پولیس تانے میں رپورٹ کیا جائے تو سب سے پہلے پولیس کیس لینے سے انکار کرتا ہے اگر ہزار میں سے ایک فرد کی ایف آئی آر درج کی جائے تو اس سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے پاکستانی سپریم کورٹ کے اس وقت کی چیف جسٹس افتخار چودری ایک طاقتور جسٹس بلوچ کو انصاف نہیں ملا گیارہ اپریل دوہزار گیارہ کو صحافی محمد خار مری اور اس کے بائی محمد نبی مری اور ان کے ایک اور دوست مہران کیازی کو ایف سی نے کوئیٹہ سے اٹھا کر لاپتہ کیا ان کی بازی ابھی کے لیے سپریم کورٹ کے بنچ کے سامنے ایک پیٹیشن دائر ہوئی جس کی سربراہ ہی چیف جسٹس افتخار چودری خود کر رہے تھے ڈی آئی جی حادی شکیل اور ایک ٹریفک سارجنٹ نے سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر عدالت کو بطور ثبوت پیش کی کہ ایف سی نے پکڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹا کر لے جا رہا ہے اس ثبوت کی بنا پر سپریم کورٹ نے آئی جی ایف سی عبد اللہ خٹک کو سمن جاری کیا تاکہ اگلی سماعت میں مغویان کو عدالت میں پیش کی جائے لیکن سماعت سے پہلے 28 مئی 2011 کو ان کی مسخ شدہ لاشے ملی ان کے جسم پر شدید تشدد غلے میں رسی کے نشانت عدالت بھی ریاست اور فوج کی پابند ہے لہذا بلوش تو ان سے کب کب مایوسی ہو چکا ہے نمبر آٹھ جب بھی کوئی فرد کوئی لاپتہ فرد بازیاب ہوتا ہے تو وہ شدی جسمانی ذہنی و نفسیاتی عذیتوں کے سبب بات کرنے کے یا اپنی داستان بیان کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے اس کے ساتھ اس دمکی کے ساتھ ریا کیا جاتا ہے کہ زبان کھولنے کی صورت میں اسے دوبارہ اٹھایا اور قتل کیا جائے گا ایسی مثالوں کی کوئی کمی نہیں کہ دوبارہ اٹھانے کے بعد لوگوں کو قتل کیا تمام حدود پار کر چکا ہے اقوام متحدہ ہو یا انسانی حقوق کے دیگر عالمی اداروں ادارے ہوں ان کا اولین فرض بنتا ہے کہ وہ ان مظالم کا نوٹس لیں تاکہ بلوچستان میں جو انسانی علمیہ ہے اس کا تدارک کیا جا سکے بڑی مہربانی